یہ مال تمہارے بربادی کی طرف لگے جائے گی تمہیں برائی کی طرف لگے جائے گی اور تمہیں حلال اور بربادی جائے پر رکھے گا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم جسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جمع مالا وعدده يحساب ان ماله اخلد قال اللہ تبارک و تعالی انما اموالكم و اولادكم فتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد فما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرا محترم عزیز دوستو اللہ کا پانچ عرقان ہے پہلا عرقان ہے ایمان دوسرا نماز تیسرا زکاة چوتھا حج اور پانچمہ جہاد روزہ تو ایمان اور نماز کے بعد جو ہے تیسرا نمبر پر جو ہے یہ زکاة کا عرقان آتے ہیں ایمان تو اسے کرتے ہیں جو ساری کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حصول اور بندے ہیں دوسرا چیز نماز ہے یہ بھی اللہ کے عرقان میں سے سب سے محتم بشان عرقان ہے ایمان کے بعد سب سے اہم جب چیز ہے وہ نماز ہے جس کے پاس ایمان نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں جب مسلمان ہی نہیں تو نماز اس پر کیسے لاغو ہو گئے جو ایمان لے آیا اب اس کے اوپر لاغو ہو جاتا ہے نماز اور یہ پاس عرقان ان کے اوپر لاغو ہو جاتا ہے اگر ایمان لانے کے بعد یہ پاس عرقان ان کے اوپر اگر وہ اپنے آپ پر لاغو نہ لے تو اس کے وہ مسلمان ہونے کے کوئی بھی ثبوت ضائع نہیں ہوتی میں محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں تیسرا نمبر کا جو چیز ہے عرقان میں جس کو ہم لوگ زکاة کہتے ہیں ان زکاة سے لوگ بہت پیچھے ہیں خاص کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عرقان تو ہے لیکن اس کا حکم جو ہے احکام جو ہے یہ ہے ہی نہیں اور مسلمان ایمان والے بھائی صرف نماز کو ہی عرقان سمجھ بڑھے ہیں اور رمضان کے مہینے آتے ہیں جو روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ روزہ رہتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ہیں وہ رہتے ہی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مال و دولت اُسا عطا فرمائی ہے اس کے اوپر حق فرج ہو جاتا ہے لیکن فلمی نہیں کرتے ہیں تو میں نے مہتر بھائی 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 دوستو یہ تیسرا نمبر جو چیز ہے جو زکاة کے حکم جو ہے یہ عرقان اسلام میں سے تیسرا عرقان ہے اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر زکاة فرض ہے اور واجب ہے لیکن دراصل بات یہ ہے ابھی اس لئے اس بات کو کہا جا رہا ہے اس موضوع کو اس لئے دیا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینہ شروع ہو گئے اور زکاة کے کوئی مطلعین وقت نہیں ہے صرف رمضان میں ہی جو ہے اس کو عدا کیا جائے یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ عدا کیا جائے اور زکاة میں اللہ تعالیٰ نے اتنا آسانی فرمایا ہے یہ سال بھر میں موقع دیا گیا ہے لیکن اور چیزیں جو ہے صدقہ ہے فطرہ ہے عشر ہے ابھی ہم لوگ کھیتوں میں آناج کو اک جا رہے ہیں بس اک جا رہے ہیں بس کھا رہے ہیں بیچ رہے ہیں لیکن آناج اک جانے کے بعد ہمارے گھر تک آنے کے بعد اب اس کا حکم کیا ہے شریعت نے کیا حکم دیا ہے بس گھیت سے اُڑھانا لانا بیس ڈالنا یا تو کوٹی پہ جمع کر لینا بس پورے سال کے خوراک جو ہے اس کو بنا لینا بس اسی چیز کو ہم لوگ سمجھ پڑے ہیں لیکن شریعت کا جو حکم ہے جو شریعت ہمیں بتائی ہے اس کے طرف ہمارا کوئی دیان نہیں اور کسی سے پوچھنے کی نوبت بھی نہ آئے ہمارا تعلق بھی نہیں ہے کسی علماء سے مفتیان اکرام سے کی معلومات کریں اللہ نے زندگی دی ہے انسان بنایا ہے تو ہمارے اوپر جو ہے کام بھی اُتارے ہیں ہمارے اوپر شریعت بھی دیئے ہیں جب کوئی انسان کسی فیکٹری میں یا کسی چیز میں نوکری لگ جاتی ہے تب اس فیکٹری والے ہم کو کانون بلاتے ہیں شریعت بلاتے ہیں اس کے فیکٹری کے اندر یہ نیم ہے یہ کانون ہے اسی تجھتے پر سطح چلنا ہے اور نہیں چلا تو اس کو باہر کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں عزت بیٹھا ہے تو ہمارے اوپر بھی ایک کانون اور حکم اور شریعت لاغوں کیا گیا اور اسی حکم کے تیار اسی شریعت کے تیار ہمیں چلنا ہوگا تو ہم بھی پھس جائیں گے ہمیں بھی باہر کر دیا جائے گا اب باہر کرے گا تو کہاں جائیں گے دارے کٹ ٹکٹ جہانم ہے اور دوسرا نہیں ہے تو جس چیز کے پیچھے ہم لوگ اس فریضہ کو انجام نہیں دے رہے ہیں اور مان جواں کر کر کے گھروں میں رکھ رہے ہیں یا اپنی زندگی میں لگا رہے ہیں تو میرے معافرم اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا صحابہ میں سے ایک صحابہ ہے جس کا نام ہے شالبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت گریب صحابہ تھے کتنے کتنے دنوں پر خواہ رہے تھے پہنے کو کپڑا نہیں رہنے کو گھر نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے کچھ عطا فرمائے کچھ ہمیں دے دے تو اللہ کے نبی نے کہا ابھی جس حالت میں ہو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تمہیں کچھ مل جائے گی پھر تمہارے اوپر ذمہ داری آ جائے گی تم پر اچان ہو جاؤ گے اس لیے صبر کرو اللہ کا شکر عادہ کرو نہیں مانا پھر گیا اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ مجھے کچھ عطا فرماتے ایک سے دو دو سے تین مرتبہ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی دعا مبور ہو گئی اللہ کے نبی مانگے ہم نہ ملے اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی کہا یہ سامنے جو پہار نظر آ رہا ہے اگر میں آزاد کو دعا کروں یہ پہار سوڑا اور چانتی بند کر تمہارے سامنے حاضر ہو جائے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی نے دعا کر دی شاڑبہ کے پاس ایک بھگڑی تھی اس بھگڑی سے بھگڑی بھگڑی سے بھگڑی یہاں تک کہ بہت زیادہ بھگڑیاں ہو گئے پہلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ وقت تک ہی نماز کرتے تھے آئیستہ 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 ہو گیا زہر اور اثر پڑھنے لگے ایک وقت ایسا آگیا کہ زہر اثر بھی ختم ہو گئی جمعہ پڑھنے لگے جب زیادہ بھگڑیاں ہو گئی گوہوں سے باہر جا کر اپنا قبعہ بنایا جھوٹری بنایا اور وہاں آئیے لگے بھگڑیاں دے لے کر جمعہ میں ختم ہو گئی جبریل اسلام آئے اللہ کا حکم ہوا آپ کے اوپر زکاة فرد ہے تو اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو تے کیے یہ دو صحابہ تمام مالداروں سے تمام جو ہے اس لگا کہ زکاة کا پیسہ اس لگے پڑھنے لے کیا ہے تو ایک صحابہ نے حضرت شہر ربا کے پاس خاص دوتا ہے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شہر ربا کے پاس بھی جاؤ تو شہر ربا کیا کہہ رہے ہیں یہ صحابہ پہنچے کہ اللہ کے نمی نے بھیجا آپ کے اوپر زکاة فرد ہو رہی ہے آپ زکاة کا مال دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں شہر ربا کیا کہہ رہے ہیں تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا نہیں ملا تھا میرے پاس یہاں نہ تھا میرا عمال دیکھ کر میری بھگڑیاں دیکھ کر بہت سارے عناف صلی اللہ علیہ وسلم بات بولے کہا کہ عدی چاہو میں سوچتا ہوں جب تک ہم لوگ بھی کہتے ہیں کوئی آگیا تو کہتے ہیں میں سوچتا ہوں صحابہ واپس آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جیس کا خبر نہیں لی فورا جبہ اسلام اترے ہم کلام ہوئے جبہ اسلام کہہ دیئے خبردار شاہر ربا کا ایک مال بھی نہیں لینا جب شاہر ربا کو پتا چلا کہ جبہ اسلام آگیا اللہ کے اندرز بات کی تھی تو حضرت شاہر ربا رضی اللہ علیہ وسلم اپنا تمام جانوار کو تمام بھگیاں پھولے کر اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ تمام مالک پہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے شاہر ربا جبہ اسلام نے کہا ہے اب تمام مالوں میں سے ایک مال بھی تمام نہیں لینے کے لئے کہا گیا اور شاہر ربا کا حکم ہو گیا منافق کا تو میرے مہترم بھائی و حضر کو دوستو اللہ نے مال اور اولاد کا دولوں کا تذکرہ ایک جگہ کیا ہے اور زکاة کے بارے میں مولا نے پاک میں دنچس مقتبہ کہا اولاد جب پیدا ہوتی ہے ان کو کھلاتے ہیں ملاتے ہیں پاکتے ہیں پوچھتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتی ہے اگر اللہ کے احکام پر چل رہا ہے مہ باپ کی خدمت کر رہا ہے شریعت کے احکام کی پابندی پر چل رہا ہے تو پھر وہ اولاد دھک ہے اگر وہ اولاد جوان ہو کر مہ باپ کبھی کہاں نہیں مانتا اللہ کے احکام کو بھی توڑتا ہے بڑی عادتوں میں جو ہے پر گیا ہے تو بتاؤ اس اولاد کو آپ لوگ کیا کہیں گے اور اسی تکیہ صدا مطلب کریں گے اسی تکیہ سے مال ہے مال اللہ نے عطا فرمایا ہے اگر اس مال کو صحیح راستے پہ صحیح ڈھنگ پہ لگائیں گے صحیح جگہ پہ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجل عطا فرمائے گا ورنہ یہ مال تمہیں بربادی کی طرف لے کے جائے گی تمہیں بڑائی کی طرف لے کے جائے گی اور تمہیں حلال اور برباد کی جو ہے پر ترکھے گا اور یہی مال ہے جو انسان کو چپل بھی کھلاتا ہے مار بھی کھلاتا ہے قتل بھی کرواتا ہے اور طرف جو بھی حسدی کرواتی ہے بہنی اسرائیل میں تین شخص کا واقعہ بہت سارے کو پتا ہے کہ ایک کوڑی تھا ایک گھنجا تھا ایک اندھا تھا جب اے اسلام کے اتینوں کو بات گئے اس سے کہا میں کیا پندوری ہے کہا میں گھنجا ہوں لوگ مجھے چڑھاتے ہیں تکلا تکلا کہا اور دہ پر تشانی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جب اے اسلام نے اللہ سے کہا اللہ نے ان کے سر میں بھار دے دی اور ان کو ایک بکری دے دیا اور دوسرا اس اندھے کے پاس گیا کہ کیا پریشانی ہے کہ میں اندھا ہوں میں چڑھ نہیں پاتا ہوں میں لڑ کھڑاتا ہوں لوگ مجھے اندھے کہہ کے تک پکاتے ہیں چڑھاتے ہیں کہا کیا پریشانی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے ان کو ایک گاہ دے اس کے آنکھ درست کر دیا گیا پھر کھڑی کے پاس گیا تمہیں کیا پریشانی ہے کہ میرے جسم میں کھڑی کی بیماری ہے لوگ میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے ہیں مجھے نفرت کرتے ہیں اور دوسرا میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے ان کو ایک اونٹ آتا فرما دی اور اس کی بیماری کو ختم کر دیا گیا جب تاہیے سال گزر گئے زمانہ گزر گیا یہ تینے کو تینے چوانے مالدار بن گئے بڑے بٹنیں بنے لی اب آئے شرط سے رہ رہے ہیں اللہ نے فیل بیٹا جاؤ جبری اس کے پاس کوڑی کے پاس گیا کہا کیا معاملہ ہے مجھے دیکھو اونٹ کے دو میں مسافر ہوں کہا تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا کہا اللہ نے آتا فرمایا ہے کہا اللہ کے ساتھا فرمایا ہے میں اپنا محنت محنت اور کوشش سے میں نے یہ خرا کیا ہے کہا نے تمہیں بیماری تھی میں جہاں کسی بیماری تھی میں بڑکن سے دم درست بارچا ہوں کوئی پتشانی نہیں مجھے کہا اچھا اور اندھے کے بعد گیا اندھا تو ٹھیک تھا گنزے کے بعد گیا گنزہ سے کہا مجھے جو ہے گاہے دے تو میں مسافر ہوں تاکہ نہیں میں گائے نہیں دیکھ سکتا کہ اللہ تیرے پاس کچھ نہیں تھا تو گنجا تھا کہ کون بولا میں خاندار میں شروع سہی کہا جو ہے اچھا ہوں میرے سر میں بالا ہے میں شروع سہی مالدار ہوں اپنے عوقات کو بھول گیا جس طریقے ہم لوگ اپنے عوقات کو بھول جاتے ہیں تھوڑا سا پیسہ آیا کی نہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ میں بہت بڑے خاندان سے ہوں میں بہت بڑے جو ہے ذمیدار سے ہوں لیکن یہ کوئی احسان ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اس نے بھی نہیں دیا وہ پھر گنجا ہو گیا اس کی مال ختم ہو گئی سب مر گئے کوڑی کا بھی بیماری آ گئی اس کا بھی مر گئے اور اندھے کے بعد گیا کہا کہ مجھے ایک بکری دے تو میں مسافر ہوں تو اس اندھے نے کہا یہ تمام بکرییں یہ اللہ کی دیگی ہیں اس میں سے جو چاہتے ہیں آپ لے کے جائے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اللہ نے مجھے کے آجمائش کیلئے بھیجا ان تینوں میں سے تم ایک کامیاب ہو گئے اپنی بکری تم اپنے پاس رکھ شاہ عبدالعزیز محدیث دیری بھی رحمت اللہ علیہ کہ زمانے میں ایک آدمی تھا پھٹا پرانا کپڑا پہنتا تھا گندہ رہتا تھا لیکن اپنی اولاد اپنی بچے کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا مال جمع کرتے کرتا تھا خرچ نہیں کرتا تھا ایک دن اس کی موت ہو گئی تو اس کے بیٹے نے کیا کیا تمام پیسے کو مال کو نکال کر ایک ہانڈی میں ڈال کر اور اپنے باپ کے قبر میں رکھ کے چلے آیا کہ زندگی میں تو نے مجھے دیا ہی نہیں میرے اوپر خرچیں کیا ہی نہیں کسی کو دیا ہی نہیں یہ مال لے تو لے کے جا قبر مٹھا کے آ گیا تو شاہ عبدالعزیز محدیث دیری بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باپ بیٹا جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے پہت سالی میں آ گیا پریشان ہو گیا پیسے کے لئے تو اس نے سوچا میں نے بہت 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 دی کر دی میں باپ کی پیسے کو جو ہے باپ کی قبر میں ڈال کر آ گیا اگر وہ رہتا تو کام نہیں آ جاتا اب پستہ ہو رہا ہے تو رات کا سنابہ تھا بیٹا گیا پھر پاپر کو کھو جا کھو دنے کے بعد دیکھا کہ جتنا بھی پیسہ تھا روپیا تھا سب جو ہے جنادے کے ساتھ چپکا ہوا ہے سر سے لے کے پاؤں تھا ایک جگہ بھی کھالی نہیں ہے چپکا ہوا ہے سب کے سب پیسہ روپیا تو بیٹے نے صرف دو عملی کے اشارے سے ایک روپیا کی ایک نول کو جو ہے ہاتھ لگا کر اٹھانے لگے آگ لگ گئی ہاتھ بھاگتا ہوا گھر آئے تو گھر آنے کے بعد وہ آگ جو اتنا بیٹاک کیا دہی میں ہاتھ ڈالا پانی میں پانی میں ہاتھ ڈالا موہ میں ہاتھ ڈالا کون سا ترطیب نہیں تھا کون سی علاج نہیں تھی انہیں کروایا ہو اور بیٹاک بیٹاک نہیں تھا ان کا ہاتھ لگ رہا ہے کہ پورے ہاتھ جل رہا ہے میرا یہ سب صاحب تل عزیز محردیز دیری قرآن تلال کے پاس پہنچے اس نے جا کے جھوٹ کہا کہ میرے ہاتھ میں تھنسی ہو گیا ہے اس نے میرا ہاتھ جل رہا تو حضرت نے کچھ پڑھ کر ہوگا کہ اب صحیح ہوا کہ نہیں ہوا ایسا ہی ہے پھر پڑھ کر ہوگا کہ صحیح ہوا کہ ویسا ہی ہے تین مرتبہ ایسا ہوا تو شاہ عبدالعزیز نحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کوئی دنیاوی آگ سے نہیں ہوا ہے یہ جہنم کی آگ سے ہوا ہے یہ جہنم کی آگ تمہارے ہاتھ میں لگی ہے اس کو میں کیا دنیا کا کوئی بھی اس کو بجھا نہیں سکتا اس کو وہی بجھا سکتی ہے جو اللہ کی آگ میں اللہ کی اس میں جو روئے گا آنسو بھائے گا وہی آنسو سے یہ آگ گشت سکتی ہے تو میرے محطرم بھائی وزر کو دوستو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اللہ عطا کیا ہے جو ممال کا عطا کیا ہے ہم اپنے پرانے وقت کو نہ بھولیں ہم جو ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں زکاة جو ہے زکاة کے معنی آتے ہیں برہودی کے دوسرا ہے پاکی کے تمہارے مال وہ پان اور ساپ کر دیتی ہے ہر بلہ اور مصیبت سے جو ہے یہ پاک کر دیتی ہے اور تمہارے مالوں میں برجل عطا فرمادے ہیں ان کی برہودی ہوتی ہے ہماری نگاہ سے نظر آتا ہے کہ یہ بھٹ رہی ہے لیکن ہمارے مال کو بڑھائے جاتا ہے اور دوسرا عشر جس کو عشرہ بولتے ہیں یہ عشرہ نہیں ہے عشر ہے یا عشر ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے دسوہ حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں کو دیں مثال کے طور پر جو کھیت ہم اپ جا رہے ہیں کھیت اپ جانے کے بعد جب وہ کھیت سے ہم مال لاتے ہیں اس کا دسوہ حصہ ہم اللہ کے لئے نکال دیں اور دوسری بات یہ ہے اگر کھیت ندی یا بارش یا نہر کی پانی سے آپ نے کھیت میں استعمال کیا ہے اپنا موٹر یا بور یا کسی اور پانی سے استعمال نہ کیا ہے تو اس کھیت کا عشرہ جو ہے دسوہ حصہ آپ کو نکالنا ہوں گا اگر آپ نے پیسہ خرچ کر کے پانی ڈالا ہے اس میں موٹر سے یا بور سے پھر اس کھیت کا جو ہے عشرہ نکالے گا جو ہے پانچوہ حصہ سو میں سے دس اور کہتے ہیں جو اگر پسہ خرچ کر کے کیے ہیں تو سو میں سے پھر جو ہے بیس میں سے بیس دینا ہوگا اور جو خرچ کر کے کیے ہیں تو بیس میں سے دس دینا ہوگا جو خرچ کر کے نہیں کیے ہیں تو بیس میں سے بیس دینا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر خواد بات آپ نے اس میں لگائے ہیں اپنا پہ جو ہے ذاتی پیسہ اور طرح بھی یہ چیز جو ہے مفجین اکلام سے ان کو معلوم کر کے ان کا مطالبہ کرنا ہے تو بہرحال ہم جو ہے اپنے کھیتوں کے اناج کا جو ہے عشرہ ضرور نکال لیں دوسرا جس کے اوپر زکاة فرض ہو گئی ہے اس زکاة کی ادائے ہی کریں اس کا معمول بنا ہے تو کہیں گے انشاءاللہ تو میرے مہترم بھائی وزر کو دوست ہو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو کھیتی کرتا ہے کھیتی میں سے جو آنات ہے اس کا دسوہ حصہ جو ہے اللہ کے لئے نکال دے اللہ کی راہ میں نکال دے اب جو بیچارہ غریب ہے وہ کھیتی کسی اور کا ٹھکا ملے ہی کر رہا ہے تو ان کا ہی ہفت بنتا ہے وہ نکال دے نہ کہ جس سے زمین ہے وہ نہیں جو اپ جایا ہے اسی کا ہاتھ میں آتا ہے دوسری بات جو ادھیا لیا ہے جو ادھیا لے کر کرتا ہے ادھیا لینے کے بعد جو اپ جاتا ہے وہ ہی اشرا نکال دے اشرا نکال دے گا ہم آگئی یہ تمام باتیں خیال کرتے ہیں جو بجائے گا جو بھیرتی کرے گا انہی کو ہی نکالنا ہوگا تاہی زمین اس کی ہو یا کسی اور کی ہوگا اللہ ہم سب کو آمار کی تحبیقتہ فرمائے جو عذاب سندر نے پڑے وہ سندر پڑے ہیں ہم آلینے کے پڑے ہیں